ابو سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 251 ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جعبر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک ساہ کافی ہے اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو باون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برطن میں غسل کر لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ترے پن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چوون جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچپن جعبر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے ان کے مراد حسن بن محمد بن حنفیہ سے تھی آئے انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوالا آدمی ہوں میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھپن ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر زمین پر ہاتھ رگڑا اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہن حصے سے غسل کی ابتدا کرتے پھر بائیں حصے کا غسل کرتے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھاون ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رکڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بھایا پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے پھر آپ کو رمال دیا گیا لیکن آپ نے اس سے پانی کو خوشک نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 269 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا پھر ہاتھ کو دیوار پر رکڑ کر دھویا پھر نماز کی طرح وضو کیا اور جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 260 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 261 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے صحیح بخاری حدیث نمبر 262 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برطن میں غسل جنابت کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 263 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ متحرہ ایک برطن میں غسل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 264 میمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک یا دو بار دھویا سلمان آمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن عبیل جعد نے تیسری بار کبھی ذکر کیا یا نہیں پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا پھر سارے بدن پر پانی بہایا پھر ایک طرف سے رکھ کر دونوں پاؤں دھوئے بعد میں میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پینسٹھ مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں دو یا تین بار دھویا پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سر کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے پھر اپنے قدموں کو دھویا سحی بخاری حدیث نمبر 266 حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا سحی بخاری حدیث نمبر 266 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج متحرات کے پاس گئے اور یہ گیارہ تھی نو منکوہ اور دو لونڈیاں راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو تیس مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے سحی بخاری حدیث نمبر 268 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مزید بکسرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو یہی کافی ہے سحی بخاری حدیث نمبر 279 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گویا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں سحی بخاری حدیث نمبر 271 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا خلال کرتے اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو تین مرتبہ اس پر پانی بہاتے پھر تمام بدن کا غسل کرتے سحی بخاری حدیث نمبر 272 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن میں غسل کرتے تھے ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 273 ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا پھر آپ نے پہلے دو یا تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا پھر شرم کا حد ہوئی پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر دو یا تین بار رگڑا پھر کلی کی اور ناک میں ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوں کو دھویا پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے پانی جھاڑنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چوہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں لوگ کھڑے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے جب آپ مسلے پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں پس آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس چلے گئے پھر آپ نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے آپ نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچھتر حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا اس کے بعد آپ مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے پھر دونوں پاؤں دھوئے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ نے اسے نہیں لیا اور آپ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے اتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ازواج متحارات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر تین مرتبہ ڈالتیں پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے داہنے حصے کا غسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا لیکن حضرت موسیٰ تنہا پردے سے غسل فرماتے اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانے ہے کہ آپ کے خصیے بڑھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا اور موسیٰ بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے آپ کہتے جاتے تھے اے پتھر میرا کپڑا دے اے پتھر میرا کپڑا دے اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر چھے یا سات مار کے نشان باقی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار عیوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں حضرت عیوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے عیوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو عیوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تیری بزرگی کی قسم لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اناسی امہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ کر رکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں امہانی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اسی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے میں نے آپ کا پردہ کیا تھا تو آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی بھایا اور شرم گاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر دھویا پھر نماز کی طرح وضو کیا پاؤں کے علاوہ پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکیاسی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیاء نہیں کرتا کیا عورت پر بھی جبکہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بیاسی مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی اس وقت ابو حریرہ جنابت کی حالت میں تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو حریرہ کہاں چلے گئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ مومن ہرگس نجس نہیں ہو سکتا سحی بخاری حدیث نمبر دو سو تیرہ سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے ازواج میں نو بیویاں تھیں سحی بخاری حدیث نمبر دو سو چوراسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اس وقت میں جنبی تھا آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا آخر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دریافت فرمایا اے ابو حریرہ کہاں چلے گئے تھے میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مومن تو نجس نہیں ہوتا سحی بخاری حدیث نمبر دو سو پچیاسی ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام اور شربان نے وہ یہیہ سے وہ ابو سلمہ سے کہا میں نے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے کہا ہاں لیکن وضو کر لیتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر دو سو چھاسی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے فرمایا ہاں وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو سحی بخاری حدیث نمبر دو سو ستاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھولے دے اور نماز کی طرح وضو کرتے سحی بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھاسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں لیکن وضو کر کے سحی بخاری حدیث نمبر دو سو نواسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا سحی بخاری حدیث نمبر دو سو نوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا سحی بخاری حدیث نمبر دو سو اکیانوے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھولے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے سحی بخاری حدیث نمبر دو سو بانوے عبی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھولے پھر وضو کرے اور نماز پڑھے سحی بخاری حدیث نمبر دو سو تیرانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائی کی قربانی کی صرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چورانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچیانوے حشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں موتقف ہوتے آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے ہی سے کنگہ کر دیتی حالانکہ وہ حائزہ ہوتیں صحیح بخاری حدیث نمبر 296 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 297 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھے حیض آ گیا اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے میں نے عرض کیا ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 298 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غزل کرتے تھے حالانکہ دونوں جمبی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر 299 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں حائزہ ہوتی صحیح بخاری حدیث نمبر 300